بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ سن انیس سو ستتر تھا دعوت ابراہیم کے سر پر خون سوار تھا باشو دادا کا قصہ تمام ہوئے بامشکل سال ہی گزرا تھا کہ دعوت ابراہیم کو بھائی جیسے دوست کی موت کا صدمہ جھیلنا پڑ رہا تھا دعوت ابراہیم ہر حال میں اقبال ناتک کے خون کا بدلہ لینا چاہتا تھا خالد پہلوان جو کبھی باشو دادا کا دائیں بازو ہوا کرتا تھا آج خود چل کر دعوت ابراہیم کے سامنے دوستی کا ہاتھ بڑھانے آیا تھا باشو دادا کے بعد خالد پہلوان نے اگر کسی کی عزت کی تھی تو وہ تھا دعوت ابراہیم خالد پہلوان ایک منجھا ہوا انسان تھا اور آج وہ جو کچھ بھی تھا اپنے بلبوتے پر تھا گو کہ وہ باشو دادا کا دائیں بازو تھا لیکن انڈر ورڈ مافیا میں اس کی اپنی ایک احسیت تھی باشو دادا کے منظر نامے سے غائب ہونے کے بعد خالد پہلوان کے دل میں دعوت ابراہیم کے لیے عزت بہت بڑھ گئی تھی اور اس نے بمبئی شہر میں اپنے قدم بھی مضبوط کر لیے تھے خالد ایک دور اندیش انسان تھا اس نے دعوت ابراہیم کی صلاحیتوں کا اندازہ اسی وقت لگا لیا تھا جب دعوت نے اس کے پاس پیغام بھیجا تھا کہ اس کی دشمنی باشو دادا سے تھی اس سے اس کی کوئی دشمنی نہیں خالد دعوت ابراہیم کو اپنا دوست بنانے میں فخر محسوس کرتا تھا اور اسے اپنی خدمات کی پیشکش بھی کی خالد اور اس کے کرندے اس شہر میں اپنا نام اور مقام پیدا کر چکے تھے اس کے اونچے خوابوں اور لمبے ہاتھوں کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ اس نے گرانٹ روڈ پر ہیروں کے ایک تاجر پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی گو کہ اس کاروائی میں خالد کے بہت سے ساتھی گرفتار ہو گئے لیکن خالد جو اس سارے گیم کا ماسٹر مائنڈ تھا اس کاروائی میں بہت آسانی بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا دعوت ابراہیم بھی خالد کی بہادری اور جرت اور علاقے میں اس کی دھاک کا مطرف تھا اس لیے دعوت ابراہیم نے سوچا کہ بجائے خالد کی دشمنی مول لینے کے اس سے دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہیے نیز خالد پہلوان، ایوب لالہ، سعید باطلا اور اس قبیل کے دیگر گروہوں کے ساتھ جنگ میں بھی دعوت ابراہیم کا حامی بن گیا اسے اندازہ تھا کہ دعوت ابراہیم کے ذہن پر صرف ایک ہی بات سوار تھی کہ کسی نہ کسی طرح محمد اقبال ناتک کے قاتلوں کا ڈونگری سے صفایہ کرنا ہے اس زمن میں جو بھی دعوت ابراہیم سے ٹکراتا وہ اس سے لڑنے کے لیے تیار تھا سعید باطلا اور ایوب لالہ بنیادی طور پر اقبال ناتک کے قتل کے ذمہ دار تھے دعوت ابراہیم نے ان دونوں کو ٹکانے لگانے کا پورا پورا منصوبہ بنا رکھا تھا خالد پہلوان نے دعوت کو اپنی وفاداری کا یقین دلانے کے لیے وعدہ کر لیا تھا کہ وہ ان دونوں کو سزا دلوانے میں دعوت ابراہیم کی پوری طرح مدد کرے گا اس طرح سے اب خان گروپ کو ختم کرنے کی کہانی نے زور پکڑنا شروع کر دیا اس وقت تک پورے بمبئی میں یہ بات مشہور ہو چکی تھی کہ دعوت ابراہیم، ایوب لالہ اور سعید باطلا کو جگہ جگہ تلاش کرتا پھر رہا ہے دعوت کی ہٹ لسٹ پر ہونے کی وجہ سے یہ دونوں اب چھپتے پھر رہے تھے انہیں پوری طرح اندازہ تھا کہ دعوت ابراہیم کے سر پر خون سوار ہے انہیں اب ہر قدم پھونک پھونک کر اٹھانا پڑے گا وہ کہیں بھی آنے جانے سے پہلے ہزار مرتبہ سوچتے لیکن یہ لوگ زیادہ عرصہ اس طرح چھپ کر نہ رہ سکتے تھے بلا آخر خالد پہلوان نے ان کی خوج لگا ہی لی خالد کے ایک مخبر نے اطلاع دی کہ ایوب لالہ گرگام چپٹی کے شراب خانے میں آنے والا ہے خالد نے وقت ضائع کیے بغیر شراب خانے کا رخ کیا اور اپنے کرندوں کے ہمراہ ایوب لالہ کی توہمیں وہاں تک آ پہنچا ایک جانب اگر خالد ایک توانہ جسم رکھنے والا پہلوان تھا تو دوسری جانب ایوب لالہ بھی کچھ کم نہیں تھا البتہ ان دونوں میں فرق یہ تھا کہ خالد پہلوان بدلہ لینے اور وفاداری ثابت کرنے کے عزائم سے بھرپور تھا جبکہ دوسری جانب ایوب لالہ اپنی جان بچانے کے لیے پہلے ہی چھپتا پھر رہا تھا دعوت ابراہیم سے چھپ کر اس نے پہلے ہی اپنی بزلی ثابت کر دی تھی خالد کو شراب خانے میں آتا دیکھ کر تو جیسے ایوب لالہ ششدر ہی رہ گیا جب اس نے خالد کی آنکھوں میں دیکھا تو اسے اندازہ ہوا کہ خالد کے ارادے اس کے بارے میں کچھ نیک نہیں ہیں ایوب لالہ اور اس کے کرندوں نے راہ فرار اختیار کرنے کی کوشش کی لیکن خالد پہلوان اور اس کے ساتھیوں کے سامنے یہ لوگ بے بس ثابت ہوئے خالد اور اس کے ساتھیوں نے ایوب لالہ اور اس کے کرندوں کی بہت پٹائی کی خالد ایوب لالہ کو گسیڑتا ہوا دونگری مارکٹ تک لے آیا مار پیٹ کے بعد بھی جب خالد کی تسلی نہ ہوئی تو اس نے اپنے چاکو سے ایوب لالہ کے ہاتھوں پر ضربیں لگانا شروع کر دیں پھر اسے اپنے کرندوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جنہوں نے اس کی دھنائی کرنا شروع کر دی ایوب لالہ جیسے جیسے سڑک پر رنگتا اس کے ہاتھ سے بہنے والے خون کی لکیر سڑک پر بننا شروع ہو جاتی اسی دوران خالد نے آگے بڑھ کر اس کی کلائی پر اپنے چاکو سے ایک کٹ لگا دیا خون کی ایک دھار ایوب کے چہرے کو سرخ کر گئی ایوب لالہ کی چیخ و پکار سننے والا وہاں کوئی نہیں تھا اس کی چیخ و پکار کے ساتھ ساتھ اس کے جسم سے بہنے والے خون کا طلاب بھی بڑھتا جا رہا تھا بہت زیادہ خون بہ جانے کی وجہ سے ایوب لالہ کافی کمزور ہو گیا وہ اب اٹھنے کے قابل بھی نہیں رہا تھا اسے بے دردی سے قتل کر دینے کی خبر پورے بمبئی شہر میں آگ کی طرح پھیل گئی اور پوری بمبئی مافیا اس خبر سے ہل کر رہ گئی دعوت ابراہیم کو اس خبر سے بے حد خوشی ہوئی ایوب لالہ کے قتل کا پورا پورا سیاسی اور معاشی فائدہ دعوت ابراہیم کو ہونا تھا ایوب کے قتل کے چند ماہ بعد کی بات ہے کہ سعید باطلا نشے کی حالت میں ڈونگری بازار آیا اس کا نام باطلا اسی وجہ سے پڑا تھا کہ وہ شراب نوشی حد سے زیادہ کیا کرتا تھا اور اس کا پیٹ اسی وجہ سے کافی باہر نکلا ہوا تھا لفظ باطلی دراصل بگڑ کر باطلا بن گیا تھا جس کا مطلب بوتل ہے سعید باطلا انتہائی بگڑا ہوا عباش اور شرابی تھا اس سے کسی کو بھی کسی خیر کی توقع نہیں تھی وہ گلیوں میں لڑکیوں سے چھیڑ چھاڑ کرنے کے لئے بھی کافی بدنام تھا خالد پہلوان اور اس کے کرندوں نے جو ہی ڈونگری بازار میں باطلا کے آنے کی خبر سنی فوراً اس جانب چل دئیے باطلا کی تلاش میں دعوت ابراہیم کے سبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا اس مرتبہ دعوت ابراہیم بھی ان کے ساتھ تھا دعوت ابراہیم خالد اور اس کے ساتھیوں نے باطلا کو نشے میں دھت پایا باطلا نہ تو ذہنی طور پر ان کی آمد کے لئے تیار تھا اور نہ ہی اپنے ہوش و حواس میں تھا یہ لوگ اس کے موٹے جسم پر لاتے مکے اور گھونسے مارتے رہے اور وہ پٹتا رہا انہوں نے مار مار کر اس کا بھرکس نکال دیا اور بلا آخر اسے اٹھا کر میخانے سے باہر پھینک دیا رہ گیر یہ منظر دیکھ کر وہاں جمع ہونا شروع ہو گئے باطلا زمین پر پڑا گہری گہری سانسے لے رہا تھا پھر اسے دو آدمیوں نے بازوں سے پکڑ کر گھسیٹنا شروع کیا اور گھسیٹے ہوئے اسی ٹیبل پر لے گئے جہاں وہ بیٹھا ہوا تھا پھر انہوں نے باطلا کے ہاتھ میز پر پھلا دیئے باطلا نے بلب کی دھیمی دھیمی روشنی میں ایک چاکو چمکتے دیکھا اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور وہ حالات کا صحیح طرح اندازہ نہیں کر پا رہا تھا اتنے میں خالد پہلوان اس کے سامنے آیا اس کے چہرے پر عجیب تاثرات تھے اچانک باطلا نے زوردار چیخ لگائی ایک درد کی لہر اس کے رگ رگ میں دوڑ گئی اس کی ایک انگلی اس کے تن سے جدا کی جا چکی تھی خالد بڑی بے دردی سے باطلا کی انگلیاں ایک کے بعد ایک کر کے کارتا رہا ہر مرتبہ وہ تھوڑی دیر کے لیے رکھتا اور باطلا کو کٹی ہوئی انگلی کے درد سے چیخنے چلانے کے لیے چھوڑ دیتا جیسے ہی ایک انگلی کٹ کر ہاتھ سے جدا ہوتی خون کا ایک فوارہ ٹیبل پر پھوٹ پڑتا باطلا درد کے مارے کرا رہا تھا جبکہ اس کی تکلیف دیکھ کر دعوت ابراہیم کو اقبال یاد آ جاتا کہ ان لوگوں نے کس بے دردی سے اسے مارا تھا اقبال کی تکلیف کو باطلا کی تکلیف سے موازنہ کرنے کے بعد دعوت ابراہیم کو سکون محسوس ہوا کیونکہ دعوت ابراہیم نے اقبال کی لاش پر قسم کھائی تھی کہ جس طرح بے دردی سے انہوں نے اقبال کو قتل کیا تھا اسی طرح وہ بھی ان لوگوں کو مارے گا دعوت ابراہیم کے بدلہ لینے سے اقبال تو واپس نہیں آ سکتا تھا لیکن دعوت ابراہیم کو یوں محسوس ہوتا کہ اس طرح بے گناہ مارے جانے والے اقبال کی روح کو تسکین ضرور پہنچ رہی ہوگی کہ اس کے قاتل بھی اپنے انجام کو پہنچے اور اس کا خون رائے گا نہیں گیا باطلا درد سے کرا رہا تھا اس کی حالت بہت بری تھی لیکن کسی نہ کسی طرح وہ فوراں ہی دروازے تک پہنچا اور دور لگا دی وہ شراب خانے سے باہر نکلا اور سیدھا ڈونگری پولیس اسٹیشن کی جانب بھاگنے لگا بلا آخر اس کی قسمت کا فیصلہ وہیں ہونا تھا چیختہ چلاتہ باطلا پولیس اسٹیشن میں داخل ہو کر اپنے تمام جرائم کا اقرار کرنے لگا گو کے نشے اور تشدد کی وجہ سے باطلا کی ذہنی حالت کچھ بگڑ سی گئی تھی لیکن اس حالت میں بھی اسے اندازہ تھا کہ پولیس کی تحویل میں وہ خود کو زیادہ محفوظ بنا سکتا ہے اسے اندازہ تھا کہ شہر کی گلیوں میں اب اسے کہیں بھی پناہ نہیں ملے گی دعود ابراہیم اور خالد پہلوان نے باطلا کا کچھ دیر پیچھا کیا لیکن جب انہوں نے اسے پولیس اسٹیشن میں داخل ہوتے دیکھا تو اس کا تاقب چھوڑ دیا اور واپس آگے انہیں اندازہ تھا کہ اب وہ وہاں سے کہیں اور نہیں جا پائے گا اس واقعے کے بعد سعید باطلا نے چودہ برس جیل کی سلاکھوں کے پیچھے گزارے دعود ابراہیم نے خالد پہلوان سے کہا کہ وہ ڈی گینگ کے ہیڈ کوارٹر مسافر خانے میں منتقل ہو جائے دعود ابراہیم ڈونگری میں اپنا حساب پکا کر چکا تھا اب دعود ابراہیم کی اگلی منزل خالد پہلوان کے ساتھ بمبئی انڈر ورڈ میں اپنے قدم مضبوط کرنا تھے جاری ہے موسیقی موسیقی